سجدہ اوروں نے کیے پردیرہ یا جبن داز ہے سجدہ اوروں نے کیے پردیرہ یا جبن ارے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو قدتا باللسانی افقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید و لا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء و لیکن لا تشعرون صدق اللہ العزیم ان اللہ و ملائکته یسلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ و صلی اللہ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیک یا محبوب رب العالمین اللہ رب العالمین دی حمد و صلی اللہ امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیزاتِ اقدسِ حدیعہِ دلود و سلام تبار ساتھ تو پہلوں میں قبلہ حضرت صوفی نور محمد صاحب نور مبارک بات پیش کرنا کہ ماشاءاللہ بڑا علی شان ایک ادارہ آپ نے کہیں فرمایا ہے اللہ رب العالمین اس ادارے میں دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائی کربلا دی از متاندہ صدقہ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں چون بہت سارے لا تعداد بچے بچینیاں تعلیم حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نوں جس طرح کہ بلا صوفی مرمان صاحب دے پیرو مرشد نے پھیلایا ہے اسے طرح ایتھوں طلباء طالباء طالباء تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا ویچ اپنے پیرو مرشد دا فیض پھیلان برادران اسلام اس ادارے دا افتقا اور آگاز اسلامی سال دے پہلے مہینے محرم الحرام ویچ کی تجاریہ ہوئے اور محرم الحرام نوں بلکہ جس دن نوں جس مہینے نوں جس سال نوں جو فضیلت بھی حاصل ہوئی ہے وہ کملی والے دا صدقہ حاصل ہوئی ہے کملی والے تاجدار ابو عجم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار بھی اقدس دے اندر جیڑا بندہ بھی حاضر ہویا جیڑی چیز نے بھی آپ دی قدم بوسی کی تھی رب کائنات نے انہوں فضیلتاں آتا فرما دیتنیا اور حق اور سچ دیئے گالے کہ سانوی اگر کوئی فضیلت حاصل ہے کہ وہ کملی والے دا صدقہ حاصل ہے اور کملی والے دی وجہ توں قرآن پکار پکار کہ کہنے دے کون تم خیرہ امتیں کہ تسی خیرے امتوں برادرانی اسلام اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر اگر کوئی غلام حاضر ہویا کملی والے نے انہوں امام بنا دیتا اگر ابو بکر حاضر ہویا کملی والے نے صدقہ اکبر بنا دیتا اگر عمر حاضر ہویا تے حق و باطل وچ فرق کرنیا فاروقی آزم بنا دیتا اگر عثمان حاضر ہویا کملی والے نے اپنی یہ دو بیٹنیا یکے بعد دیگرے نکاح وچ دے کہ زنورین بنا دیتا اگر وہ یعنی حاضر ہویا تے کملی والے نے شیخ خدا بنا دیتا آلغرہ سے کہ جیڑا بھی کملی والے کی باردہ وچ حاضر ہویا کملی والے نے انہوں مالہ مال کر دیتا برادرانی اسلام یہ جنہی نسبت فضیلت اور تعلق کے یہ دا بڑے گہری اثرات بندے دے اتے مرتب ہوندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو ہر کسی نے فضیلت اصل ہوئی ہے جتوں تک گالے کملی والے دے اپنے نوازہ دی تے پھر کون آپ دی عظمت اور فضیلت دا انکار کر سکتے اوہ حسین جیڑا صبح و شام آپ نے نامے دے جسم اور جسم لاکے بیرنا رہا حسین اوہ حسین جیڑے آپ نے نامے دیا کنیا ہوتے کھیڑنا رہا حسین اوہ حسین دنیا دے کار بچے پیدا ہندے نے کہہ دے کوئی حضرت صاحبوں نے گرتی دن دے نے کہہ دے کوئی پیر صاحب ہندے نے گرتی دن دے نے کہہ دے کسی حافظ صاحبوں فضیلت واسطے بلا لیا جاندہ کہ تسی گرتی ساڑے بچے دے ہو اے حسین میں تیری عظمت تو قربان جاتوں اوہ حسین ہے جنہوں خود گملی والے نے گرتی دیتی آشان اللہ پھر صرف گملی والے آشان اللہ پھر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف گرتی نہیں دیتی سرگار میں اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین دے مو مبارک دے اندر رکھ دیتی یہ حسین نے اس زبان موچوسنا شروع کر دیتا ہے اور قملی والے دا لوہا مبارک کو یہاں لوہا مبارک نہیں آپ دی بار کا آج اگر حضرت ابو قدادہ حضرت انہیں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نکڑ گئی ہے قملی والے نے یہ نہیں فرمایا جس طرح کہیں لوگا دے نظر یاد نہیں کہ قملی والا پھر کچھ نہیں سکتا اختیار کسی قسمتا نہیں قملی والے نے دیوار دے بعد دا پچھڑا علم کو ہی نہیں قملی والا تے مجبور اماز بڑھ کر آیا ہے انہیں کھڑ کچھ ہو نہیں سکتا قملی والے نے نہیں فرمایا کہ میں کوئی ام بی بی ایس نا کورس کیتی ہے نہیں فرمایا قدادہ کی ہوئے آنکھ نکڑ گئی ہے ارز کیتی ہے فرمایا کدھر ہے آنکھ دا ڈیڑا اس طرح تھیلی ہوتے رکھیا فرمایا قملی والے نے اپنا لوہا مبارک آنکھ اتلایا حضرت اکتادہ فرما دے میں میری آنکھ بلکل ٹھیک ہو یہ لوہا مبارک تھی برکت ہے اور حسین ہوئے جتے مویج قملی والے نے اپنی عجیب مبارک رکھ دیتی ہے حسین نے چوسنا شروع کر دیتا ہوئے اور پھر حسین دی فضیلت تو تے قربان جا گئے اور میں پیار اس درنہ قملی والے نے اپنا لوہا مبارک اگر حضرت علی المرتضاء بھی اکھاں اتلایا تے علی نو فضیلت حاصل ہوئی تے رب کاکہ دی قسمیں اسی تے فضیلتہ دے انکار کرنا نہ رہی کوئی نہیں جی علی دی آنکھاں تے لگے تے او فضیلت آرینے تے جی ابو بکر دیئے لی تے لگے تے او فضیلت آرینے کون کسے تھی فضیلت تو انکار کر دے مگر نکتے دی گان لے وے تے جنو عزت ملی یو کملی والے کرو ملی ابو بکر نو عزت ملی تے کملی والے کونو ملی حسین ویزل وزمت ملی یہ تے کملی والے اپنے نانے گروہ ملی یہ کملی والے نے اپنی چین مبارک حضرت امام حسین دے مو مبارک دے اندر آکے دیتی آپ نے جوسنا شروع کر دیتا بے پھر صرف یہ تو تاک کام نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیار نوازہ کملی والے نے بڑے لارڈ فرمائی نے اپنی نوازیہ ناری نماز دے اندر نے حضرت حسین اس طرح چل دے چل دے آج اندر نے کملی والے سجدے دے اندر موجودے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ہوا کے آپ دے پوشت مبارک اٹھتے چڑھ جان دے کملی والے نے اپنے نواز سے دیخوا تر سجدے نو لمبا کر دیتا بے کوئی ایک مرتبہ نہیں کوئی دو مرتبہ نہیں کوئی تر مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ فرمایا سبحان حربی اللہ علام تصویحات نو پتہ میں بیدہ نزول ہو گیا بے یمکی صورتیات پیش آگئیے کہ جھرے کملی والے لی دھورو پروازتے نہیں کر گئی ایڈا نمبا سجدہ کر دیتا بے کملی والے نے صحابہ دیا دا سی جدو نواز تو فارغوے پوچھیا کملی والے سنیاں کی ہوئے ہیں ایڈا نمبا سجدہ کر دیتا ہے فرمایا ایڈے انقلاب دیگا کوئی نہیں میرا نوازہ میری پوشت ہوتے سی تے میں نوازہ نہیں کہ میں سیم اٹھاندہ تے میرا نوازہ زمین نو تے گر جاندہ جس کملی والے نو سجدے دی آلت بھی چو نوازے دا گرنا پسند نہیں سی اس نوازے دا سیر کار بلا دی اندر اگر زیبہ کار دیتا جاوے گاندن تے خنجر چلا دیتا جانتے کملی والے نو کس طرح دوارہ ہو سکتا بے آلائے تکبیر آلائے رسال آلائے تحقیر آلائے حیدری آلائے غفیہ آلائے شاہد شریف آلائے اہل بیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے نو لمبا کر دیتا ہے مگر حسین نے بھی اس وقت یقیناً اپنے دن نوازہ کیتا ہوئے گا کہ نا نہ تو میرے اجواستے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے میں مہیں ایسا سجدہ کھانگا کی اس طرح دا کہنا دیو در کس نے سجدہ نہیں کی تھا تروان بھی بارش ہوئے دی تیر آ رہے ہوں گے نیزی ہوں گے جزیدی لشکر ہوں گے ازاران دی تعداد ویچ ہوں گے سارے ہیرد گیرد ہوں گے تے بیچ حسین ہوئے گا سجدے ویچ سار ہوئے گا تے زبان ہوتے سبحان عربی اللہ آلہ ہوئے گا تے رابطی قسمیں پھر دنیا قیامت تک کہ اپو باہر پکار کے کرے گی سجدے اوروں نے کیے پر تیر آیا جب انداز ہے میں ان کے ذا محبت نہ محرم العام دمہینہ میں کمری والے دنواسی آدازی کرے سجدے اسی بھی کرنے ہیں سجدے تسی بھی کر دے ہو سجدے زیاد بھی کر دا ہوئے سجدہ بکر بھی کر دا ہوئے سجدے پیر بھی کر دنے سجدے مرید بھی کر دنے سجدے مشرقالے بھی کر دنے سجدے مگر بڑے بھی کر دنے سجدے فرشتے بھی کر دنے سجدے انسان بھی کر دنے پر حسین میں تیرے سجدے تو قربان جام سجدے اوروں نے کیے پر تیرا یا جب انداز ہے سجدے اوروں نے کیے پر تیرا یا جب انداز ہے ارے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اور میرا ویجدان کے اندے جس وقت حسین نے شدیدے دن اندر سار رکھیا تیرم پہ کہنا تی قسمیں اس وقت راب نے بھی فرمایا ہوئے گا کرو بیانی عرش بھی اترو حاملی نسرہ احمد بھی اترو صدرہ در موتحالے بھی اترو عرش موتحالے بھی اترو اے کرامن کاتبین تُسی بھی اشیار ہو جاؤ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا باری تعلیٰ کی ہو گیا سردنا تُو نراز سے نہیں ہو گیا فرمایا نراز نہیں ہو گیا تو ہموں آج میں ایک فلسفہ سمجھان لگا ماں عرض کی تھی سونیا ربا کی فلسفہ سمجھائیں گا فرمایا جدو میں بنیان بنان لگا تے تُسا ناز کر کیا کیا نہ نو نو سب بھی او بھی ہم دیکھا یا اللہ اینا بنیان نہ بنائیں اے خون ریزی کرنگے قتل و غلط کرنگے لوگ گنیاں جائے دادا ہوتے قبضے کرنگے چوڑیاں کرنگے ڈھکیتیاں کرنگے ایک دوسرے دادا قتل و غلط کرنگے یا نائینا بنیان نہ بنائیں تے فرمایا رب بھی کہنات نہیں یا نامو جراز تسبید میں جاننا فرشتیو تُسی نہیں جان دیو فرشتیو موسین ہوئے تُسی باپ دے رشتے تو پاک ہو حسین باپ رکھتا ہوئے تُسی ماں دے رشتے تو پاک ہو حسین دی ماں فاطمہ میں تُسی بچڑیاں دے رشتے تو پاک ہو حسین اپنیا بچڑیاں سمیت کرنگا دے اندر جاندہ پیا فرمایا تُسی فرشتیو اور انسانوں کے کرنگا دے میدانمج ترمارہ تے نیزد سائے اندر سر رکھ کے کہنگا سبحان عربی یادہ آلہ فرشتیو ان میں نو دسو تواری تسبیدہ مرد بی یادہ اللہ تی تسبیدہ مرد بی اوہ حسین تے اوہ حسین کے عبدی قسم سجدے اور رونے کیے پر تیرا یا جب انداز ہے پر تیرا یا جب انداز ہے اور تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو اور حسین کملی والے دی بود بیٹھن والا حسین کملی والے دے کنیا ہوتے چرن والا حسین اور راب دی قسم کملی والے نے اپنے نواسیاں نور اتنیا فضیلتاں تا فرمایا نے تے کملی والے نے فرمایا حسین ام منی والا من حسین فرمایا حسین میرے بچوں میں میں حسین بچوں میں آج ہار بندہ ایک کہندہ میرا حسین میں کہندہ میرا حسین تُسی کہندہ میرا حسین زید کہندہ میرا حسین دوتر کہندہ میرا حسین مشق والے کہندہ میرا حسین مغرق والے کہندہ میرا حسین پیر کہندہ میرا حسین مرید کہندہ میرا حسین حریر سرکار بھئو سیان فرمان دے میرا traverse خادم مدین دین چشتھی ورمان دے میرا حسین صوفی محمد تoggوم ساب فرمان دے میرا سن صوفی نور محمد تجربان فرمان دے میرا مدین ابوبقين کہیند میرا حسین عمار کہیند میرا حسین اسمان کہیند میرا حسین الگ کہیند میرا تجرب موسیقی 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 دنیا جان دے لوگیں کہنے لے کہ کربلا والا حسین، کمری والے دا نواسہ حسین، فاطمہ دا نور نظر حسین، حشر تاکہ آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، حشر تاکہ آکھے گی دنیا کربلا والا حسین سارے محبے میں بیٹھ بیٹھے ہو، اوہ لوگ سانتینا نے اپنی دردنا کٹا دیتی یا نے، اسی ایک گرم حال میں جب بیٹھ ہی ہونا دی فضیبت بے چگر، چند عرفات اپنی زبان تو میں محبت نہ نہ کڑیتے، کس قسم دی محبت ہوئے گی، اس طرح محبت نہ کہہ دیو کہ حشر تاکہ آکھے گی دنیا کربلا والا حسین حشر تاکہ آکھے گی دنیا کربلا والا حسین حشر تاکہ آکھے گی دنیا کربلا والا حسین راگ دی قسمیں آج ہی دنیا کہن دیئے، آج تو کئی سو سال پہلوں تک دیئے وہی پی کہن دیئے، اور قیامت تاک یہ کرے گی، اور قیامت آ جان تو با جدو کمری والا، اپنے حوزے کا اثر توں حشر تاکہ آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا بانی تے پڑیاں لا علاوہ حسین دین دا بانی تے پڑیاں لا علاوہ حلد ام سلمان شیشی کملی والے نے دیتی فرمایا جدو میرا نواسہ شہید ہو جاوے گا، یہ مٹی خون بڑھ جاوے گی، پھر ایک سٹھ ہجری آ جان دیئے، کملی والے تا نواسہ کربلا دے میدان لیچ، پکھا تے پیاسا شہید کر دیتا جان دارے، اپنے حسین نواسہ رسول دا پانی بھی بند کر دیتا، آنکہ انہا حیابی نہ آیا، جس نواسہ دا پانی پر بند کرنیا، حوزے کا اثر دی ہو دے، انہانے دا حوزے کا اثر دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، زبانہ پیاسنا باہ نکلنیاں ہونگیاں، اور دنیا پریشانی دے، آلم دے چھوڑے گی، کوئی پرسانے حال نہ ہوئے گا، یہ ظالمیں بھی بھول گئے کہ ہوتھے، اگر کام ہونے تھے، حسین دے، نامنا نہیں کام ہونے تھے، اور رب دی قسم نامنا نہیں کسے صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، کام پیام مت دے دے، نسی تو انہو اگر تلاش کرنا چاہیے، فرمایا میں انہو تلاش کرنا لیا، وہ ساری دنیا ہوتے موجود ہوئے گی، مہم بھی ہوتے موجود ہوں گا، فرمایا اسی کی تھی، یا رسول اللہ تلاش کریے، فرمایا میں انہو حوزے کا اثر دے رکھیا جے، میرے پوکھے دے پیاسے امتی جلو ہوں گے، میں جام پر پر کے انہو پینندہ پیاؤں گا، تیچینہ نے نواسہ رسول دا پر پاری بند کی تاوہے، اکیری آس سے امید لیا جا کے، ہن حضرت کو سر ہوتے جان گے اور جا کے حسین دے نانان وہ کہن گے، یہ ایسا ہی کہنے کیوں کہ ساڑیا نصیبہ میں چھے ذکریا نے بیعت بھی آیا بھی، ذکر صحابہ بھی آیا ہے، ذکر رسی آزم بھی آیا ہے، ذکریا علی بھی آیا ہے، ذکریا بھی آیا ہے، ذکریا قوبکر بھی آیا ہے، اسی آئنے سنت وال جماعت ہیں، انہو خوش نصیبہ، اسی آئر کی سیدہ ذکر ہی ذکر تھا، اپنے محبتہ ہی محبتہ تقسیم ہوں دنیا نے ساگر اچھا دعوتہ لیتے گانلی کوئی نے دشمنی آلی گانلی کوئی نے اگر علی دینیا اکھا ہوتے نواب لگے تو ذکرودہ بھی کرنے ہیں ابو بکر دی تلیتے دھوک لگے تو ذکرودہ بھی کرنے ہیں شاہن ابو بکر میں بھی بڑی پائیے شاہن علی نے بھی بڑی پائیے شاہن حسین نے بھی بڑی پائیے اور حسین نے نامے دا سبکہ شاہن حسین نے بھی بڑی پائیے شاہن ساکھے بھی بھی بڑی پائیے تو ذرا محبت نہ کہہ دیو حشر تا کیا آکھے کی دنیا کربلا آوہ حشر تا کیا آکھے کی دنیا کربلا آوہ دین دابانی تے بڑیا لا علاوہ دین دابانی تے بڑیا لا علاوہ برادانی اسلام دعای اللہ رب العالمین اہلے بیتی اتحار دی عظمت شان اور اینہ دین فضیلتان تھانو سمجھ گئے شب و روز صبح و شام ہر وقت ہر گڑی انہ دا ذکر خیر کرنے دی توفیق انہیت فرمائے اور جتی اہلے بیتی اتحار دا ذکر کرنے دی توفیق انہیت فرمائے عقیدہ یہی سنت والجماعت رکھ دیں اللہ تعالی صحابہ دا بھی ذکر کرنے دی توفیق انہیت فرمائے اور جتی اہلی دا ذکر ہوئے وہ تھی ابو بکردہ بھی ذکر ہوئے جتی ابو بکردہ ذکر ہوئے وہ تھی ابو بکردہ بھی ذکر ہوئے یہ تقسیمہ سانو کرنے دی گیڑی ضرورت ہے کہ انہی کرنا تیہو کرنا میں سانو ساڑی آباؤ اجداد دس گئے ہیں کہ توہڑا عقیدہ صحابہ کو لے کے آج تاکی وہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر بھی شان نہ لابے عمر بھی شان نہ لابے عثمان بھی بڑی عظمت آلائے علی بھی حیدر قرار اور فاتح خیبر ہے اور حسنین کریمین دیتے شانی پھر بکری ہے انہی حنانہی رسول اکرم میں سید الانبی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا صدقہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت علی زندگی عطا فرمائے ایمان علی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ مرحبا